شیعہ حضرات کے سوالات اور اترازات کے جوابات کے موضوع پر ہوگا اس موضوع دی ضرورت کیوں پیش آئی ملک دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جو مسلمانہ دے اتفاق اتحاد نو اصحابِ رسول دا اہلِ بیتِ رسول دا آپس دے اندر اختلاف اور بہمی لڑائی چگڑا ثابت کر کے لوگا ایک دوسرے دے خلاف ایک دوسرے دا دشمن بنانا چاہتے ہیں اور اصحابت کرنا چاہتے ہیں صحابہ اہلِ بیت بھی آپس اندر ایک دوسرے دے دشمن سن اور اس دشمنی دی بناتے ہی آج بھی اے دشمنی ہو رہی ہے جبکہ قرآن و سنت تو اے ثابت ہے کہ نہ صحابہ دے اندر اہلِ بیت دے اندر کوئی کسی قسم دا اختلاف سی اور نہ آج نہ قیامت تاکہ صحیح مسلمان نہ مومنہ دے اندر کوئی اختلاف اور انتشار ہوئے گا پوری دنیا دے مومن مسلمان اس بات مطافق نے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عدد احترام فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیبیاں بیٹیاں نبی کریم دے اصحاب دا سب دا احترام فرض ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے عدد بے گستاخی اے گناہ ہے جرم ہے حرام ہے بلکہ کفر ہے اس طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیبیاں دے بے عدد بے گستاخی حرام ہے گستاخی ہے کفر ہے اسے طرح ہی اہلِ بیت اور تمام اصحابِ رسول دی بے عدد بے گستاخی حرام ہے کفر ہے گزشتہ خطبہ جمعہ دل مبارکہ دے اندر اگر کے بڑے تفصیل نال اس موضوع دے گفتگو ہوئی ہے مزید انہ دے اطرازات اور سوالات دے جوابات آج انشاءاللہ الرحمن عرض کیتے جانگے توجہ دی ضرورت ہے تیاننا اور سننا انشاءاللہ الرحمن بہت بڑا فیدہ ہوئے گا اور اصل صحیح صورت حال جدو انسان دے سامنے آ جاندی ہے پھر انسان زید تاثبتوں ہٹ کے صحیح دیانتداری نال فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے چھوٹ کیا ہے دیانتداری کیا ہے بد دیانتی کیا ہے اگر تسی جاک کے سنگیت دیانوں اے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس شیعہ مذہب دی بنیادی چھوٹ دے ہے اور انہیں اس را سمجھو کہ جویں چھوٹ بھولندی قسم اٹھائیے کہ نائدہ قرآن دے متعلق بیان سچا ہے نائدہ اصحاب رسول دے متعلق بیان سچا ہے نائدہ ازواج رسول بناتے رسول دے بارے چھوٹ بیان سچا ہے قرآن دے بارے بھی چھوٹ بھولیا کہ یہ تحریف ہو چکا ہے بدل چکا ہے جبکہ پوری امت مسلمان دا عقیدہ امان ہے کہ یہ قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا پوری امت مسلمان دا اتفاق ہے کہ اصحاب رسول سارے مومن نے جنتی نے لیکن اے اونہ نو منافق کہن دے ابتدا دے اندر ایک جملہ تیانل سننے نا تاکہ سارے خطبے دی سمجھ آسکے اے لوگ سانو مسلمان تے کہن دے نے مومن نہیں کہن دے اے مومن اپنے آپ نو کہن دے نے سانو مسلمان کہن دے نے مسلمان کہ کے تے او جان چھوڑا لے دے نے ایسی سارے انو مسلمان سمجھنے لیکن او سانو اپنے مقابلے وچھو مسلمان کہ کے خود نو مومن کہ کے تے سانو او مسلمان نہیں دے لفظ وچھو منافق کہن دے نے ایسی طرح جو اسے آبانوں میں کہن دے سامنے جیڑے لوگ کہن دے نے جو دے سارے انو مسلمان سمجھنے لفظ مسلم دے اندر سارے لوگ موجود جو بندیاں دے لفظ مسلم بولیا جانتا ہے کہ نہیں بھائی بریلویاں دے بولیا جانتا ہے کہ نہیں بولیا جانتا ہے لفظ مسلم دے ان لوگ بزاتے خود بھی بول دینے عام لیکن یاد رکھو انہ دے خواس اپنے باتے مسلم نہیں بول دے وہ مسلم توڑے باتے بول دینے اپنے اپنے وہ مومن کہیں دے اور وہ توڑے مسلم اور اپنے مومن دے انہیں فرق سمجھ دے جو میں توڑا مسلم اور مسیح دا فرق ہے تو سی لوگ سمجھ دے ہو جی کوئی اختلاف ہی نہیں وہ بھی کلمہ گو نے وہ بھی مسلمان نے فلاوی کلمہ گو ہے فلاوی مومن ہے مسلمان ہے اصل اندر لوگ اصل حقیقتوں ہے ہی نہ واقف نے بدقسمتی دنال سانو مذہبی راہ نمہ بھی ایسے ملے نے کہ جیڑے وہ بھی خود ایسا حقیقت تو نہ بلدنے نہ واقف نے جدو ساٹے مذہبی راہ نمہ آپ ہی نہ واقف نے توانو کی دسنگے تو سا ہو سا کی کرتا کر جانا ہی نہیں تو جے کسے چلیا جانا ہے توانو بھی وہ اچھی نہیں لگنی تو سا کہنا ہے کہ دوسرے والا باتیں بیان نہیں کرتے جو عثمانی صاحب نے بیان کی تھی اس واضطے وہ توڑے واضطے بھی باعث سے تعجب ہوئے گی بات لیکن اگر تسی دیانتداری نال جاک کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے جمعہ پر نمازتے آئے ہو جاکے بیٹھو گے تو انشاءاللہ میں توانو بھی ذہن دے اندر او خلفشار ہون والے جو بھی ذرائع نے انہ نویں ختم کر کے چھوڑا گا اور انشاءاللہ الرحمن اٹھو ادھو اٹھیا جائے گا جدو ذہن صاف ہو جائے گا اصحاب رسول ازواج رسول اور اہل بیت رسول دے مطالب انہ دے اترازات دے اندرو ایک بہت بڑا یہ بھی اتراز کیتا جاندہ ہے لو جی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جدو انہنو حق نہیں دیتا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو وقت حکمران کو حق لین گنیا نہیں گزشتہ خطبہ جمعت المبارکہ دے اندر رسائے سنے آنکے صدیق اکبر نے بھی باغ فتق نہیں دیتا جو انہ دا حق باندہ سی والد دی وراست بیٹیا نو ملنی چاہی دیئے کہ نہیں بیٹی نو ملنی چاہی دیئے کہ نہیں اے ملک دے اندر شور مچاندے نے کہ انہ ابو بکر عمر عثمان نے باپ دی وراست فاطمہ نو نہ دیتی لہذا وہ ظالم نے فاطمہ عمر دے کون لین گنیا حق باغ فتقو نہ کنو منگیا عمر نے اگو حدیثہ سنائیا میری ایک اپنی سوچے میرا اپنا ایک انداز بیان ہے میری اپنی تاقیقے طریقے کارے میں جڑی یہ کل کرنا ہے تسی نیٹ تے یوٹیوب تے فیس بک تے عاصف رضا الوی دی زبانی خود سن سکتے ہو جو انہیں اعتراضات کیتے نہیں عمر دی عدالت دے اندر حکمران دی عدالت دے اندر فاطمہ گنیا انہیں اگو حدیثہ سنانیا جڑیا مسلمان سناندے نے کہ او دا حق ملکیت نیسی باندہ فاطمہ نے دربار دے اندر کھلو کے چالی قرآن دیا اعتراضات کو سنانیا جنہ جو فاطمہ دا حق ثابت ہندہ سی نتیجہ ہو ایک اندہ ہے کہ ابو بکر عمر نے قرآن دیا چالی آیات جنہ میں چو اولاد دا حق باندہ ہے انہ دا انکار کر کے کفر کیتا ہے عوام پڑک اٹھ دیئے نعرے مار دیئے کیے تھے واقعی ٹھیک وہ ظالم سان فاسق سان فاجر سان کافر سان جنہ چالی قرآن دیا انہ دا انکار کر کے فاطمہ نو حق فدق مال نہیں دیتا اور میں سوال کرنا اور پہلے آپ نے دعویدی بنیاد سچی ثابت کرنا واصلے کہ اے سیا مذہب دی بنیادی چھوٹتے ہوئے انہ نے ہر مسئلے دے اندر تقریبا جھوٹ بول کے اس مسئلے نو بیان کر کے عوام نو گمراہ کیتا پہلی بات ہے جواب سن لینا جاگنا جنہ چالی اہتا بکاؤن اے دے سیدہ فاطمہ نے عمر حاکم دے دربار وجہ پڑیا اونا آہتا دے اندر دے بیبیاں دا بھی حق ثابت اندائے جی ابو بکر عمر میں اپنیاں تیاں نبی دیاں بیبیاں نو مال دے لے آئے فاطمہ نو نہیں دیتا پھر دے اتراز کر سکتا ہے تے جی او نبی دیاں سورے انے اپنیاں بیٹیاں نبی دیاں بیبیاں نو مال دے حق نہیں دیتا بطور براست دے تے پھر اے بھی اتراز کر سکتے نہیں دوسری بات اصل چھوٹ ثابت کرنوا تے اے عرض کرنا چانا ہوا اس ظالم نو اے شرم نہیں آئی کہ میں اتنا بڑا بہتان بن رہا ہوں پوری دنیا یہ جان دیئے کہ تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ صرف چھے مینے زندہ رہ جانے ہیں سنے آجے کے نہیں پتا جے کے نہیں ابو بکر نبی دی وفات دے بعد تقریباً سبا دو سال خلیفہ رہنے ابو بکر دی خلافت دے بعد دی عمر حکمران بنینے نا تے نبی دے انتقال دے چھے مینے بعد تے فاطمہ فوت ہو گئیے عمر دی خلافت دو دے فاطمہ نے ویکیا نہیں کبر جو آکے انہیں اٹھے گئے عمر دے نا چالی پہتا پانی کے مناظرہ کیتا ہے سبا دو سال حکومت رہیے خلافت رہیے سیدنا صدیق اکبر دی تقریباً دو سال تقریباً دو سال عمر دے خلیفہ بننے تو پہلے ہی فاطمہ انتقال کارجند یعنی عمر دے حکمرانی دے دور میں چوڑ دی عدالت جو کھلو کے چالی عہدہ پڑھ کے عمر نے مناظرہ کس طرح فاطمہ نے کیتا ہے اتنا بڑا کائنات بترین چونٹ بولیا جا رہا ہے اور سنن والے بڑی داد دیں دینے نعریں مار دیں چلیے میں اور عرض کرنا تیسرا میرا جواب ہے کہ سیدہ فاطمہ اوہ فاطمہ ہے جس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے بکول شیعہ کتب دے اے وسیعت کی تیسی کہ میرے جنازے تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پڑے میں نو رات اندیرے دے اندر دفن کرنا جیڑی فاطمہ اپنے جنازے تے غیر محرم دی نظر پڑنا پسند نہیں کر دی اوہ فاطمہ حکمران دے دروازے تے جا کے چالی اہدہ پڑھ کے عمر نال مناظرہ کی بے کر نواز تے تیار ہو گئے وہ انہا چیر دربار دے اندر چگرہ کر سکتی ہے اور پھر سوچو میرے بھائیوں اے من قرد کسے کہانیا بنا کے لوگانو صحابے رسول تو متنفر کر دینے جدو فاطمہ تقریبا دو سال پہلے ہی عمر دی خلافت تو انتقال کر چکیانے ہن عمر دے نال وہ آکے کس ٹیم کس دربار دے اندر مناظرہ کر رہی ہے بیعت کر رہی ہے اور پھر چوتھا میرا جواب سنو کہ سجدہ عائشہ تے اعتراض کر دینے حالہ ہے چھوٹے نا اینہ دے چھوٹنو مزید چھوٹ ثابت کرنواتے میں ایک کر لگا یہ جو کہندہ نے سجدہ عائشہ قرآن دی مخالفت کیتی چھوٹنواتے پھر عائشہ تے اعتراض کر دینے عائشہ علی نے مقابلے وچبار نگلی ہے قدو نگلی ہے کیوں نگلی ہے کس واسطے نگلی ہے حضرت عائشہ اور معابی ادائے مطالبہ سی علی المرتضاد قرآن کے سمان قاتلانو سزا دیتی جائے جنگ جمل اور جنگ صفی نے اسے وجہ تو ہنیا نا ہزارہ لوگ ادر ادری شہید ہوئے ایک اندر قرآن کہندہ کہ وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ كُنَّا نبی دیو بیمی اپنے قرآن اچھ ببو عائشہ اس آیت دی مخارفت کر کے بار کیوں نگلی ہے یہ عائشہ دیتر آرہ ہے میں کہنا جیسا قرآن نے کیا نبی دیو بیوی و کار ببو قرآن نے بیٹیاں نہیں کیا کہ نہیں کار ببو جی عائشہ عثمان دے قتل دے معاملے دے اندر بار نگل کے مطالبہ نہیں کر سک دی حق لینواز تے گنیا سان بار ہے جی عائشہ نہیں کر سک دی قرآن دی مخالف فاطمہ نگل کے کیوں مر میں مناظرہ کی تا ہے فاطمہ بھی بار نہیں نگل سک دی تے جی فاطمہ حق لینواز تے نگل کے بیعت کر سک دی تے عائشہ بھی نگل کے مطالبہ کر سک دی رضی اللہ تعالی باقی فاطمہ دا حق قرآن جو پہلے ثابت کر لگو عائشہ دا حق وہ ثابت ہو رہے پھر دوسرا جواب اسے مددہ جو میرا پنجوہ جواب بنے گا قرآن نے یہ بھی کہ اولاد اپنے والدین دے سامنے فلا تکل اللہ ما افن ولا تنہر ما وکل اللہ ما قول قریم اولاد ما با با دے سامنے اف تا کر نہ کہے اپنے بازو بچھا دے نظرہ نیو یا رکھے علی رضی اللہ تعالی انہو عائشہ دا روحانی بیٹا کے نہیں دما دے کے نہیں محمد صلی اللہ علیہ سلم دا یہ بیٹا ہو کے ماد مقابل بچا یا کے نہیں آیا یہ عائشہ تے قرآن دی مخالفت اعتراض کہ اے لوگ بالکل شریحان چھوٹ بول دینے اپنی مجلسہ دے اندر اور تو کھا دینے واصف رضی علوی صاحب کہیں دینے کہ فاطمہ نے عمر نکیا کہ تُو تے کہیں دا سین کہ حس لنا کتاب اللہ سانو اللہ تا قرآن کافی جدو نبی نے کیا نبی نبی نے علین خلافت لکھ دینی سی عمر آرے آئے عمر نے کیا حس بنا کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے چھوڑو فاطمہ نے کیا عمر عدو دیا دا زین کہ سانو قرآن کافی آج میں چاری آج پڑھ کے سنان جنے میرا حق کیا میں دین دا پہلے تو میں سامد کر چکا کہ اے داستان بلکل من گھڑت عمر دے دور حکمرانی ویچ فاطمہ زندہ نہیں دوسری بات ہے کہ عمر فروغ دے جو اطرال کیتا جاتا ہے کہ عمر نے نہیں کلم دوار دیتی میرا سوال ہے کہ کیا علی اس مجلس سے موجود سی کہ نہیں قاتب نبی کریم دا علی سی لکھن والا علی سی اگر ایک حال سی سی کہ نبی نے علی خلافت لکھ دینی ہے تے کیا عمر نے علی بھی منع کی دا کہ کلم دوار نہ دیں علی خود دے لیں دے کلم دوار کے میرے بعد خلافت نہ لکھ نہیں یہ میں دینا مات علی نے کیا ہونا دیتی پھر نبی کریم عید بعد کن دینا پھر صحیح رہنے پھر اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینی گل کہ مجرم ثابت ہندے نے کہ سانو اللہ کا قرآن کافی ہے نبی دی گل نہیں منی کیری گل نہیں منی بھئی کیری گل نہیں منی آپ اچھو بدل گان میں جمعہ تو جمعہ تا کر نیدر نہیں پہن دی تو تسی ایک عدہ پونہ کہیں ٹا آکے تو میرے سامنے میں سو کے وخاو پہ قدی تس ستا ہی نہیں انہ لی اللہ ہے و انہ اللہ اللہ اگر عمر فاروق نے کلم دعات نہ دے کے گستاخی کیتی ہے بے عدمی کیتی ہے نافرمانی کیتی ہے بقول تیرے تے ہوتا ہے بیات نبی نے علی نو کیا زی میرا نائے تو کٹ دے علی نے کیوں نہیں کٹیا علی نے کیا میری جڑت تے جے علی نے نبی دی محبت وچی نہیں کٹیا تے عمر نے نبی دی محبت نہیں دیتی کہ نبی نو انہی تکلیف ہے نبی نو کی تکلیف دینی جے لکھر دی قرآن سب کچھ لکھ موجود ہے جے علی نا نا کٹ گستاخ نہیں پھر عمر کلے تے سارے ہوتے زم کارتے تو علی فاطمہ دائے وہ تے قریب نے سارے انہ کی انہی کلم دعا دی دی وہ مجرم کیا نہیں عمر کلہ مجرم کی میں میں میرے بھائیو میں اپنے ایمان اور تو اٹھے ایمان دی حفاظ دواست دے کہ ساریاں بات عرض کرنا چاہنا ایک انجھنے کہ خلافت اللہ ولو سی علی دی خلافت جو ہوئے اللہ ولو علی دی لکھ کے دینی ذمہ داری نبی دی نہیں سمجھے نہیں سمجھے کنوں سمجھا اللہ ذمہ داری لائے علی دی خلافت دین نبی دے ذمہ دے بھر نبی لکھ کے نہ جائے تو دے نبی بھی نبی نہیں سمجھے اور نبی پاوے کنہ بیمار ہوتا نبی گئی میری اسمان تو ڈیوٹی لگ گئی میں جب تک لکھ نہ لما اس وقت اکر من سکون ہے نہیں سمجھے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی سکھ نہیں اطراض عمر تے کرتے اطراض نبی سے بانتا کہ نبی علی دی خلافت نہیں لکھ گیا وہ علی پھر نبی دا حق دے اللہ دی امان دے خلافت دے ادا کرن دے حق تے نان ادا کر گیا بکاول عید یہ یہ نے نبی دا اطراض کی کی تے معلوم ہوئے کہ ہے چوٹھی کہانی چھرہ اطراض کیتا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالی نہ ہوتا ہے عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے کہ صلو اللہ کا قرآن کافی ہے اور اس عمر دے جمل حسب لہ کتاب اللہ مطابق پھر خلافت بنی صحاب رسول دی اللہ نے قرآن جب وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْعَرْضِ مَيْتَنُو زمین دے اندر خلافت عطا کرانگا رب نے جو وعدہ کیتا محمد ذریع صحاب رسول نال وہ وعدہ پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا نبی دے بعد خلافت حق ابو بکر نو ملیا پھر عمر نو ملیا پھر عثمان نو ملیا پھر علی نو ملیا اللہ اللہ نے فرمید خلافت دے آنگا اللہ دی اس حکمت تو ترتیب تو سمجھ آنگی ہے کہ پہلہ نمبر صدیق اکبر دا سی صدیق دے دور وچ عمر نہیں بن سکیا عمر دے دور چسو عثمان نہیں بن سکیا عثمان دے دور چلی نہیں بن سکیا اللہ نے جو وعدہ فرمایا تانو خلافت عطا کرانگا رابد وعدے اور ترتیب دے مطابق انہو خلافت ترتیب وار ملی اور خود ہندے گئے انہیت ترتیب وار انہو خلافت مل دی گئی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت جو ثابت کیتی جاندی ہے عثمان دی عمر دی محبت کیوں نہیں ثابت کیتی جاندی اگر علی عظمت والے شان والے دامادی دی تو عثمان دوری دامادی دی وجہ تو کیوں نہیں احترام والا اگر نبی نال کسی چیر دی نصبت ہو جاندی گئے یارو نبی دی مدینے دی دی بارا دی کھجورا دی جانورا دی نبی دی ڈاچی دی نبی دی جتی مبارک دا احترام وحرش مبارک ہے نبی دا سسر ابو بکر عمر مبارک کیوں نہیں او دا احترام کیوں نہیں او دی عزت کیوں نہیں تو اصحاب رسول ازواج رسول اہل بیت رسول تمام آپس دے اندر شیر شکر میں قرآن کی جارو حباؤ بینا ہم آپس دے اندر رحم تلنے او نا دی رحم دلیدی کو دلیل عرض کرنا اے عمر نو ظالم فاطمہ دا دروازہ توڑنے والا حق نہ دینے والا غصب منافق کافر کے اندر ایک اندر علی اپنی بیٹی امی کل سون دا عمر نو نکاح دین دا تو خیر میرے بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا شخصیت نے انہ دا بڑا مقام ہے انہ دی عزت ہے اعترام ہے انہ دا اعترام جو صدیق کردہ فاروق کردہ عثمان کردہ کائنات دے اندر اللہ دی قسم پوری کائنات بھی مل کے کر سکتی نہیں جو انہا اعترام کیتا ہے اے کہتے نے کہ فاطمہ نراض ہو کے گنیال صدیق اکبر تھے بالکل بات غلط ہے سیدہ فاطمہ دے دلوٹ جو پہلے بات آئی سی وہ کلی فاطمہ دی گن کردے نے باقی بھی تے وارس گئی سا نا ورس لہن واس دے اے سارے انہیں دے لے چاہی سارے انہیں ورس ملنی چاہی دی دنیا بیمیوں دا بھی خیال سی ملی تے کسے انہوں بھی نا نراض کی کلی فاطمہ دا ذکر کردے نے اے دے مجھ کی رہا دے ایک انہیں دوسری بیمیوں ہی نراض دنیا دوسری دا ماد نے نے بھی شکوا کی تے دے کسے بھی نہیں کی تا دے کلی فاطمہ دا کی اکھ بند کو کلی فاطمہ اتراز کرے میں نہیں ملیا تو ملوم دے ایک کہانی غلط بنائی گئی فاطمہ نو جو سمجھ آئی دا بادہ نو جو سمجھ آئی بیمیوں نو جو سمجھ آئی انہ اپیل کی تھی صدیق اکبر دے سامنے انہ نے کیا نبی دا فرمان ہے کہ نبی جو مال چھوڑ کے جاندے صدقہ ہندے وراث سہتان وارث میں تقسیم نہیں ہندہ یہ کہہ دے نہیں بھی کچھ قرآن نے اصول بنایا ہے دنیا دے اکتے کڑا نبی ہے میں کہنا آن نا دا قرآن ہے کس ایک نبی دی وراست دیکھو ذرا گھر سنتے آن نا کس ایک نبی دی وراست امت یاد مال دی ترہ تقسیم ہوئی ہوئے اور صرف انا دے بچیان نبی دی وراست ملی ہوئے کو یہ قائد قرآن چکاڑ کے دکھا دے کیسے ایک نبی دی وہ پتہ ہی نہیں لوکہ نو مولوی نو نہیں پتہ باغ فدق ہے کہ آئے وہ دی حیثیت گیا ہے میں گزشتہ جبعہ تو پہلے بھی بیان کر چکا قرآن دے الفاظ گن گن کے بیان کر چکا اے مال فیب مہاجران دا انسار دا مجاہدین دا مسکین دا قریبین دا نبی دا وہ سارے دا حق ہے اکیلے دا حق نہیں وراست اوہ ہندی یہ جڑی اکیلے دی جڑی اجتماعی ہو وراست تقسیم نہیں ہوتی فیدہ ہوتے جو سارے اٹھان دے لیں فیدہ ذرا سنیں آجے مثال اور پھر کہیں دیں اطراز کر دیں جی تسیم کہ صدقہ سید حرام صدقہ سید حرام پھر نبی یا بیو یا باد جگہ اوہ خاندیا رہے یا انہ مردہ رہے فاطمہ نو نہیں ملیا ایدھے وچی جواب موجود صدقہ حرام جی اے اوہ صدقہ جڑا سی حرام کہیں نیا تہفید فاطمہ کھائی نہیں ساکھ دی فاطمہ بیٹے نے موج خجور پالے سی صدقے دی نبی اللہ نے انگل پا نکال دی تی 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 نو نہیں بتا کہ صدقہ سید حرام ہے جی اوہ صدقہ حرام والا تے پھرتے سجدہ کھائی نہیں سکتی سنو تے ہم لیکن سجدہ کھان دی رہیے کہ نہیں نبی تی زندگی بیچ کھان دی رہیے کہ نہیں حسن وزین بھی کھان دے رہنے کہ نہیں اے صدقہ نہیں حرام والا ہائے مول بھی مسید دا مال کھا گئے مول بھی مسید دا مال کھان دا نہیں سارے انہوں لے آکے مانگ کے کھان دا ہے کیوں بھی بھائیو بھائیو میں اللہ مجرم چودہ ہزار جو بیل آیا ہے میرا بیل بکھرہ چار ہزار پانچ رو میرے ایک ہزار بیل بکھرہ ہے مسید مال سارے راڑکے کھانے اتراز میرے کھانے موردی کھا گیا ہاں بھائیو موردی کھا گیا بھائیو میں تلہ مومان کے لیا میرے ملے مسکین غریب نے بچہ رہے نکل میرے نہیں تردہ دے سارے راڑکے کھانے اتراز نہیں ہمار دین والے سکھی سے واسطے دین دین باگ فدق بی ایسے وات مال فی بنے ہے سید بھی کھائے غیر سید بھی کھائے بیٹی بھی کھائے نواز بھی کھان دماز بھی کھان مہاجر بھی کھان انصار بھی کھان مسکین بھی کھان ملاہد بھی کھان ایک جانگ میں چیک کلا صاحب بھی چادر لے گیا ہے خدا حق ہے سی پچھے بغیر لے گیا تقسیم مال تو بغیر لے گیا لوگ کہا کہ فلان شہید ہو گیا جنت پہنچ گیا مبارک ہو اللہ رسول نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا وہ دیتے ہے اس وقت جہنم دی جا کے پڑھ کریں کیوں وہ دنجیان دا بھی حق سی تی اکیلا چادر لے گیا بغیر پیر کی مال دے سانج مال میں جو کلے کس اکیویں دیتا جائے ایک اکیلا صحابی ایک چادر لے جائے وہ دے جہنم دی آگ پڑھے پڑھے اور جنہ سارے دا مال فدق باندھے وہ ابو بکرہ اکیلی فات من اکیویں دے سکتا فیدہ سارے اٹھان آجا رہے اے محجد سارے آن سانج یہ فیدہ دے سارے اٹھا رہے نہیں نا نا ٹھیک ہے میرے ہوندی وجہ تو میری محجد کہلائے گی میرے نا ہوندی وجہ تو محجد میری کہلائے گی لیکن ملک میری نہیں میرے بچے نو براست تقسیم کر سکتے اور نہیں سمجھ جی بھی آئی ایک یہ محجد یہ نا تقسیم ہو کہ میرے بچے کار بنا لیے محجد ویچ لیے یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہاں انتظام میری وجہ تو اگر اس قابل ہونگے تو چلاندے رہنگے اگر اگر بھی اس قابل نہ ہونگے تو جینا قابل ہو گا اوہ اگر نظام کیا بھی غلط سمجھ آگئی خلافت جینا آہل تک قابل سی انہوں خلافت مل گئی انہیں اس سے طرح کی تا جس طرح اللہ دا حکم سی سجدہ فاطمہ نجدو اصل حقیقت پتا چلیا کہ میری اکیلی دی اکیلی دی یہ وراست نہیں بانتی اپنے ابودہ فرمان سون کے ابو بکر کو راضی ہو گئی گیا وہ کیوے ہو ساکتا ہے آج نلائک تو نلائک انسان بھی ہو زندگی وچ پاوے پیو دی نام لے جدو پیو مر جائے لوگ کہیں دے پیو مر گئی ہونتے شرم کر پیو دی لازر اکھلائے دی گل من لے پیو دی جدائی جو پھر شرم کھان چلو میرا پیو مر گیا میں ہونتے گل من نلوان کیوے ہو سکتا کہ فاطمہ عبودی گل سن کے اپنے عبودی گل مخالفت کرے ابو بکر نراض ہو بے کدھی سوچی ہے فاطمہ نراض نہیں نراض کی ختم ہو گئی ہے لوجی اکیو اطراز بڑا زبردر سکیتا جاندہ ہے اگر علی ابو بکر عمر عثمان تے راضی ہندے تے انہا دے نال جنیاں انہا دے دورہ جنگا ہونیا نے علی انہا مل کے جنگا کیوں نہیں کی تھی ہاں پتہ ہے تو انہوں کی پتہ ہے تو اے تہا کبھی سو نہیں ہے پھر پتہ تو انہوں کی لگ رہا ہے جد جد وہ مجلس مجلس زا کر نے کرنی ہے زندگی یہ اگر ہونتا سمجھ آئی جگن یہ کتنا بڑا اطراز ہے علی کیوں نہیں ابو بکر جانگج کیا عمر جانگج کیوں نہیں گیا عثمان جانگج کیوں نہیں گیا فتوحات کہیں دے ہو نا انہیں عقید یا علی انہوں مل کے کیوں نہیں گیا اگر شیر شکر نہیں انا دی آپ محبت اختلاف کوئی نہیں تو کیوں نہیں علی مل کیوں جانگ کی تی علی اگر ببا جان رازگی دے نہیں گئے تو علی کو تو ثابت کر دے کہ میں انا دی ایس وجہ تو نہیں گیا تیرا کام تیجے کوئی اور وجہ تو اطراز کرنا کہ بہتر زمان وچ عثمان کوئی نہیں ہلا گیا تھے نبی دے کام عثمان اور بہت بھی عثمان تی وجہ تو ہو رہی یہ بہتر زمان نہیں تو بڑا اطراز کر میں تی پھر میں بھی یہ کہہ سکنا کہ نہیں علی تبوک وچ کہ انہیں کیا نبی دے نار پتا تھا میں دکھ گھر 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 کوئی مذہ تھے رکھ رکھ گھر 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 علی تبوک گھر 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 کیوں نہیں گھر او جیسے اسرا اے جنگ 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 تاریخ تی سب تو مشکل دریل جنگ جنگ تبوک اے او جنگ جنگ عثمان نے چندہ دیتے نبی اپنی چھوڑی دے اندر چندہ حل آکے کہہ رہے ما زرہ عثمان آج دے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا انہوں نقصان نہیں پوچھائے گا ما زرہ عثمان ما آمیل آباد یوم اے او جنگ تبوک لیکن حلی ہو دے بچے حلی ہو دے بچے پتا جیسے گھر تھا آئے اگر ایک نکتہ سمجھ لو اللہ دی قسم ساری شیئت جواب ہے کیا علی نبی نراد کی بچے تو نہیں گیا کبھا صحبت تے جے کسے ادھر دی بچے تو نہیں گیا تے پھر علی تے اطراز ہے تے جے نبی تے جانگ بچے نبی نراد نہیں حاضر ہو یا وہ تو اطراز نہیں کی تا جا سکتا تے مو بکر عمر عثمان تے جانگ نہیں حاضر ہو تے پھر اطراز ہزی کر دے کوئی نہ کوئی بدر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میرے بچوں پھر آگر ہو نہ دی جنگ نو سی نہ سمجھ دے آئے اور بدر جنگ بدر ہو یہ حسین کتنا سی پتا جنگ بدرج حسین ہے ایسی کہ کوئی نہ کنہ سی حسین جنگ بدرج کیوں نہیں گیا لیکن علی نو بی پانچہ ہزار او سو وقت دے او سو وقت پانچہ ہزار وظیفہ ملتا ہے حسین نو بی وظیفہ ملتا ہے ابو بکر عمر عثمان نے فتوحات وچوں اینا نو مال غنیمت وچوں حصے دیتے نے اگر اینا نال اختلاف ہندہ جنگ نال اختلاف ہندہ تے او سم مال بی حسین بدول نہ کرتے باقی علی چیف جسد سانو اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کاردہ ہر فرد جائے جائیں گو بچہ علی رضی اللہ تعالی انہ انہ دے عوض قبول کی تے وزیف قبول کی تے اگر انہ اختلاف سی تے عوض تنخوا وزیف کیوں قبول کی تے مال غنیمت میں حصہ کیوں لے آئے نہیں اور اترازات ہو سکتے پھر اے بھی سن لو دنہ جو کسے علی کوئی اختلاف نہیں انہ دے پچھے نمازہ پڑھ دے انہ دے دور قاضی القزات نے وزیف قبول کر دے نے اگر جنگ اختلاف اندہ دے ایسی حرکت نہ کر دے مخالف کون بھی کوئی وزیفہ نہیں دے پھر ذرا سنیئے علی ورمتدار رضی اللہ تعالی انہو او شخصیت نے رضی اللہ تعالی انہو میں کڑا کڑا تو انہو اطلاع دسا ہوں کہ فاطمہ دلدہ ٹکڑہ نبیدہ جدی علی اور شیعہ بڑا مید ہوتے ممبر ہوتے اسٹیز ہوتے جل سے اندر پھڑک پھڑک کے گل کر دے فاطمہ نبیدہ دلدہ ٹکڑہ جنہ انہو نراض کیتا انہو محمد نراض کیتا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اطراض نہیں دیلدہ ٹکڑہ انہو کوئی اطراض فاطمہ نراض کرنے مجھ نبیدہ نراض کرنے والا بندہ ٹھیک ہے ہزی ماننے لیکن نبیدہ کئی قدم کیوں کہی اس گانتے بیان کرن دی نبیدہ ضرورت کیوں پیش آئی نبیدہ نراض کیتا کینے فاطمہ نراض کیتا کینے اس گانتے نہیں پتا تو انہو میں دسنا علی مرتضی کافر دی بیٹی نر نگا کرنے چاند آئے فاطمہ نو پتا لگا میرے تے سوکن لے آنا چاند آئے فاطمہ نراض ہو گئی یا فاطمہ نراض ہو گئی فاطمہ نے ابو نرگل کی تھی فاطمہ دے ابو محمد نے اس وقت گل علی نو سنائی سی دردہ ککڑائے جنہیں نو نراض کیتا نے محمد نو نراض کیتا صلی اللہ علی علی حدیث کیوں بیان ہوئی یہ ہوئی علی دے جواب دے اندر تو ابو مکر تلائی اگر اور پیر ایک آدھ سنن کے فاطمہ دی زندگی تاکر علی نے دجا نکار نہیں کیتا پتر علی نے فاطمہ دے زندگی تاکر پھر دوسرا نکار یہ دے علی نو نبی کریم کا رہنے میرے دردہ ٹکڑائے نو نراض نہ کریے نراض ہوئی تے میں تے رہتے نراض ہو جاؤں گا اور علی نے دور رہی دا میں ایسا نہیں سوچ جاؤں گا اور فاطمہ لائیے انہیں ابو بخی لائیے نہ ابو بکر نے فاطمہ انراض کیتا نہ عمر نے انراض کیتا نہ عثمان انراض کیتا ہائے اطراز پھر کی کرتے ہیں ہاں دے تو حدیث یا کتاب بیچے ایشا کلو رویتہ نے ابو حریرہ کلو رویتہ نے عمر عبداللہ بن عمر کلو رویتہ نے یا لی کلو رویتہ کیا وہ نہیں پتہ تو ایک دشمنی ثابت کرتا ہے اختلاف ہونا لڑائی ثابت کرتا ہے لوگو ساڑی صرف ایک کتاب مسند احمد صرف ایک کتاب مسند امام احمد بن حنبل حضرت علی دیکھ کرو اس ایک کتاب دے بچ اکیل علی کرو اٹھ سو دس حدیث موجود نے ابو بکر عمر عثمان تنہ کرو شاید نیجا ایک کتاب موجود نے زیادہ کوئی اعتراض نہیں بند تو میرے ویروں اصل حقیقت میں پہلے عرض کر چکا کہ اینہ لوکہ نے ایک قسم اٹھائی یہ کہ ہر بات بہتان جھوٹ غلط بیانی نال بیان کر کے لوکہ نے توکھا دینا ہے قرآن تے اعتبار نہیں سہا ستہ تے اعتبار سہا ستہ سمجھ دیو سہا ستہ سہا منہ سہی ستہ منہ چھے بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور باہ نے مطابی شامل فرمائی میرے بھائیو مسلم ماننا دیا مومن دیا متفق ان حدیث دیا کتاب ہے لیکن نہیں اور تو اسلام کی تو ایمان کی تو ثابت ہندہ ہے نہیں اس قرآن نو بھی تحریف شدہ مان دینے اے اصل قرآن نہیں جیڑے مان دینے بطور تقیع مان دینے اتتو کو جتے بچو اتتو اتتو من نو بچو نا من لوگ نو یقین دلاؤ کہ اسی من نیا قرآن اسی صحاب نو من نیا اور پھر مہیار صحابی تے جل کر دینے یہ منافق ہو گئے سانم اللہ دی قسم اسی مسلمان جیڑے منافق نے انہ صحابہ نہیں کہیں دیں جیڑے منافق نے صحابہ جیڑے صحابی نے منافق جیڑے منافق نے صحابی جیڑے صحابی نے منافق اللہ نے قرآن انہیں جنتی کیا نبی نے ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ بسمان فیل جنہ علی فیل جنہ نبی 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 نال کے جنتی کے منافق کافر کے ادھے میرا کیا راستہ ہے ہاں بھئی وہ بھی مسلمان تو سچے وہ بھی سچے جنت جانہ لہ سچے جانہ میں جانہ لہ سچے لا حول ولا قوت الا اللہ میرے اگرچہ نبی دی چاچے دا بیٹا ہے داماد ہے لیکن اللہ کو مطالبہ کر کے درخواست کر کے اپیل کر کے اہل بیعت وچ شامل کرایا ہے جنہ اٹومیٹک بیسیکلی صحیح طورت نبی دیا بیو یا اہل بیعت لیں اہل اہل بیعت مردہ نہیں اگر میرا اکراست تک بیو بڑی بات عرض کرنا اگر میرا بھائی سمجھ جائے حقیقت کیا ہے حقیقت ہے یہ قرآن بھی سچا ہے قرآن قرآن من دیو گال سمجھو گال سمجھو قرآن سچا ہے انہ سے آبانو جنتی کیا ہے جیڑا سے آبانو جنتی نہیں من دا انہیں قرآن سچا من ہے تی پھر تس انہوں میں کب سچا ہے اپنے آپ میں کب سچا ہے س ابھی جہنمی میں جنتی بھی یہ دو ہو سکتے نہیں تو میرے کلمہ 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 پہ کوئی لفظ شامل ہو سکتا ہے کوئی بچوں لفظ کٹایا جا سکتا ہے یہ کلمہ تو صحیح ہے اور مکمل کہ نہیں یہ تو کلمہ مکمل ہے انہ بھی مکمل ہے نہیں یہ تیرا صحیح تھے انہ غلط تھے تیرا صحیح دو بھی صحیح ہو سکتے دو بھی صحیح ناؤ 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 دائس پران تے اعتماد جے پران تے اعتماد تے پھر صحاب انہ ہو لکھنا پوے گا جنتی مننا نبی دیا بیبیا جنتی مننا پوے گا میرے بھائیوں بڑی ساتھی سی بات ہے کہ قرآن کریم تو ثابت ہندہ نبی دیا بیبیا نبی دے اصحاب رسول منافقان وسی صحابی نہیں آدھے ایڈ ظالم نے توکھا دین دین کہ منافقان نہ لے کے صحاب بن نام کر دین ویارے نمازی بندہ ہوئے نمار پر نواز آیا ہوئے اے دور دراد پندہ تو سادو گرائے تو لدے والے بنائے تو جتیاں چکونا آئے نے جمعہ پڑھن آئے کوئی محجد جا کے چھتی چکدہ نمازی نہیں چور نمازی بن کے چھتیاں چکدہ منافق ظالم آئے محمد پچھے آکے کھلو کے توکہ دین دینے صحابہ نو بدنان کر نواز تے ویچ کھلو کے منافقت کر دینے صحابہ تے نظام لاندے ہندے چور چور اگر آکے اس سے واسطے نبی کریم نے فرمایا ہے مسجد ویچ آکے جیرے چوری دی چیز تلاش کرتے سانہ نبی بدعا دیتی ہے کہ تیری چیز نہ ملے تے نو وہ دی وجہ کی سی مسجد ویچ آکے تے تلاش کرتے سانہ کسے نمازی تے سالی کوئی جتی نہیں چکر چڑائی نمازیاں تے کوئی چیز نہیں چُرائی وہ نمازیاں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد ویچ ایسی بات نہ کیتی جائے مسجد ویچ نمازیاں بدنام نہ کیتا جائے نمازیاں بدنام کرنے اللہ کرے چیز نہ ملے انہیں نمازیاں تے الزام لایا ہے ان کو جتی چور جتی چوکے لے جائے دیکھیں نمازیاں جتی چوکی ہے نمازی جتی چوکے ہے نمازی جتی چوکے ہے وہ دیکھ پہلی بکشان آیا ہے یہ دیکھا اور بھی پاندھا پیا منافق صحابی نہیں اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم